آپ لوگ غریب ہی مرنے والے ہو غریب تھے غریب ہو اور غریب ہی رہو گے رک جاؤ یا رک جاؤ الٹا سیدھا کمنٹ کرنے سے پہلے بات تو پوری سننو میں یہاں پر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے نہیں آیا بلکہ آپ کے سامنے ایک ریالیٹی رکھنے آیا ہوں کہ کس طرح ہماری یوتھ کو نشے کی عادت لگائی جا رہی ہے سلو پویزننگ کے تھرو اب یہ نشہ وہ والا نشہ نہیں ہے یہ نشہ ہے ڈیٹ ٹرپ اس پویزنن کے تھرو آپ کو لط لگائی جا رہی ہے ادھار میں زندگی جینے کی جس کی وجہ سے جب آپ اپنے تھرٹیز میں پہنچو گے اپنے فورٹیز میں پہنچو گے تو آپ کے اوپر اتنا کرزہ ہوگا اتنا کرزہ ہوگا کہ آپ کی ساری زندگی مرتے دم تک آپ وہ کرزے ہی اتارتے رہ جاؤ گے ویڈیو پوری دیکھو اگر آپ اس ڈیٹ ٹرپ سے بچنا چاہتے ہو اسلام علیکم آج کی ویڈیو تھوڑی سی سنسٹیو ہونے والی ہے اور میں بھی اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے سٹرائک آ سکتی ہے کچھ ایسی کمپنیز کی وجہ سے میں اوویسلی اسی بھی کمپنی کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ لوگوں کو اتنے اشارے دے دوں گا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کن کمپنیز کی بات کر رہا ہوں دیٹ ٹرپ اس ورڈ کو آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی نہیں کی تو میں اب آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہر اپلیکیشن میں ہر ویب سائٹ کے اوپر آپ کو بہت ساری آفرز کے تھرہو اٹریکٹ کیے جا رہا ہے جس میں بہت پوپلر آفر آج کل چلتی ہے جی بائی ناؤ پی لیٹر آپ کہتے ہیں کہ یار اس میں مسئلہ ہی کیا ہے ابھی خرید لیتا ہوں پیسے تو مجھے بعد میں قسطوں کی صورت میں دینے ہیں تو اتنا کوئی ایشیو تو ہے نہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی آپ پھر بھی وہ خرید لیتے ہیں آپ کا موبائل ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے لیکن ایک لیٹس موبائل آپ کو دکھا جس کے اوپر آفر یہ لگی ہے کہ اب بھی خرید تو پیسے بعد میں قسطوں میں دے دینا آپ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے میں چالیس ہزار کمارا ہوں دس ہزار کی انسٹرولمنٹ ہی مجھے پی کرنی میں ایزیلی پی کر دوں گا اور ویسے بھی ابھی کون سے مجھے پورے پیسے دینے ہیں آپ وہ دس ہزار دیتے ہیں اور وہ چالیس ہزار موبائل آپ لے لیتے ہیں اچھا اس میں بھی ملٹیپل آفرز ہے کچھ تو ڈریکلی آپ کو چارج کرتے ہیں کہ اگر چالیس ہزار کی چیز ہے تو آپ نے قسطوں میں اگر آپ لے رہے ہیں انسٹرولمنٹ میں پی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا ساٹھ ہزار ہمیں پی کرنا ہے کچھ کمپنیز جو فنانچلی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں وہ آپ کو کیا آفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چالیس ہزار کف ہونا آپ نے ہمیں چالیس ہزار ہی دینے ہیں یہ صرف ہماری پانچ ہزار پروسسنگ فیز ہے آپ نے صرف یہ پی کر دینے ہیں اور یہ پروسسنگ فیز بھی اصل میں ٹوپی ڈرامائی ہیں آپ سے وہ پیسے ایکسرا پیسے لینے کا اس سے سب سے بڑا نقصان جو آپ کو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے اوپر آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے لونگ ٹرم گول کے لیے سیونگ نہیں کر پاتے دیکھیں اگر آج آپ وہ پیسے اس مومائل میں نہ لگاتے تو میں بھی آپ اس پیسے سے اپنی پروپٹی کے لیے انویسمنٹ کر سکتے تھے میں بھی آپ اپنے اس پیسے سے اپنی سکلز کو سود لینے اور دینے والا تیار رہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے اتنا سکت میسیج اتنا سکت پیغام اس کے باوجود ماشاءاللہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ رج رج کے سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں یاد رہے سود کا کاروبار کرنے والا سود دینے والا اور لینے والا دونوں برابن ہیں سر دونوں کے اوپر یہ دیس فٹ بیٹھتی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم یہ کام کر رہے ہیں اب کریڈٹ کارڈز اتنی زیادہ ان کے اٹریکٹیف سکیم ہے کہ بھائی آپ نے جتنے پیسے ہمارے سے ادار لینے فر ایکزمپل آپ کو ڈیڑھ لاک کی لیمٹ آیا پانچ لاک کی لیمٹ آیا دس لاک کی لیمٹ آیا آپ نے ٹائم لی اپنی انسٹالمنٹ پے کر دینی ہے آپ کے اوپر بھائی کوئی ایکسا چارزز نہیں لگیں گے اور اگر آپ کے پاس پوری انسٹالمنٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھوڑے سے پیسے ایکسا دے دیجئے گا اور انسٹالمنٹ آپ کم دے دیں آپ کا دس ہزار بھی لا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ پانچ ہزار بھی دے دو بعد میں آپ نے ہمیں سات ہزار پے کر دینے ہیں یہ جو اوپر کا دو ہزار اب آپ پے کر رہے ہیں سر یہ سود ہے تو اس طرح سے دیکھو ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو سود کی لطپے لگانا یہاں سے سٹارٹ ہوا جب سے یہ اس طرح کے کریڈٹ کارڈز ہماری مارکٹ کے اندر عام ہونا سٹارٹ ہوگئے اب کریڈٹ کارڈز کے اوپر بھی ڈیفرنٹ آفر ہے بھائی یہ لے لو زیرو پرسنٹ پروسیسنگ فیز آپ سمپلی یہ اے سی خرید لو یہ بائک لے لو یہ کمپیوٹر لے لو یہ نیا موبائل لے لو اس طرح کی چیزیں لے لو یا کپڑے لے لو برینڈڈ شوز لے لو اس طرح کی چیزیں آپ کو آفر آتی ہیں کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ ان کو بھائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انسٹرالمنٹ آپ پے کرتے رہتے ہیں اور جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں یا ٹھیک ہے چل سین ہے کیوں میں پانچ ہزار دوں اگر میرا ہزار روپے میں مہینہ گزر سکتا ہے وہ ہزار دیتے ہیں اور اس طرح آپ کو پہلی لط یہاں پہ لگ جاتی ہے سود کی لیکن اس ٹرپ کے اندر فس کون لوگ رہے تھے نورملی وہ لوگ فس رہے تھے جو کہ کریڈٹ کارڈ کو افورڈ کر سکتے جن کے پاس آلڑی پیسے تھے اس کے بعد تیسری سکیم انٹر ہوئی جس سے جتنے ہمارے ینگ سنرز ایمن کے سٹوڈنٹس وہ لوگ جو کما بھی نہیں رہے ہیں وہ لوگ بھی اس ڈیٹ ٹرپ کے اندر پسنا سٹارٹ ہوگے ایسی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جن کو ہم نورملی اپنے موبائل کو ٹپ اپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیسے سینڈ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اکاؤنٹ بہت ایزی لی آپ کے موبائل فون سے موبائل نمبر سے اوپن ہو جاتا ہے میں بس اشارہ دے رہا ہوں باقی آپ خود سمجھ دارہ میں ایک اپلیکیشنز کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ گھر بیٹھے کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ ایون کے یہ ہی ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو فیڈ ان کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کی پاکٹ منی وغیرہ وغیرہ اب جیسے جیسے ان کی خواہشیں بڑھتی ہیں دو اس کے پاس اچھا موبائل دیکھ لیتے ہیں یا اس کے پاس اچھی گاڑی اچھی بائیک دیکھ لیتے ہیں تو بھائی زیادی سی بات انسان ہے دل کرتا ہے اب گھر سے پیسے مانگیں کہ تو جوتوں کے علاوہ تو کچھ نہیں ملنا پہننے والے نہیں تو ان کی اس پرابلم کو سولف کیا ان اپلیکیشنز نے کہ بھائی ہمارے سے دو ہزار کا لون لے لو ہمارے سے ایک ہزار کا لون لے لو بدلے میں ہزار پیلی ہے بارہ سو دے دینا تیرہ سو دے دینا آرام سے دے دینا جب ہوں تب دے دینا لیکن اگر آپ نہیں پیے کروگے تو آپ کے اوپر تھوڑا 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 انٹرسٹ لگتا رہے گا اور ایک مہینے کے بعد جو آپ کا ایک ہزار روپے کا لون ہوتا ہے وہ کہیں پہ پندرہ سو دو ہزار پچی سو تین ہزار تک بھی چلا جاتا ہے بھائی دو سو پرسنٹ انٹرسٹ کہاں ہوتا ہے مطلب یہ جو چھوٹا سا لون ہے نا جو آپ کے لیے لینا بہت زیادہ ایزی ہے تو اسے ہو کر بچوں کو ابھی سے ہی ڈیٹ کی عادت لگائی جا رہی ہے ہوگا کیا کہ جب بھی انہیں کوئی چیز چاہیے ہوگی اببہ امہ سے پیسے مانگیں گے نہیں ملیں گے انہیں کہیں گے یار کوئی مسئلہ نہیں میں اپنی پوکٹ منی سے یا تھوڑا تھوڑا جگار کر کے لون چکا دوں گا یہاں سے مجھے دستی دست ہزار کا بیس ہزار کا لون مل جانا ہے تو میں وہ لے لیتا ہوں اور اس کا کوئی پرڈکٹیو یوز نہیں ہوگا اس کو موائل فونز میں کپڑوں میں جوتوں میں یا ویکیشنز کے اوپر وہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور اسی طرح ہوگا کیا کہ لوگوں کو شروع سے عادت لگ جائے گی ڈیٹ کی لائف جینے کی جیسے جیسے وہ لائف میں گرو کریں گے کل کو وہ جوب کریں گے پیسہ کمانا شروع کریں گے چونکہ انہیں لٹ لگ چکی ہے ڈیٹ کی پہلے وہ دست ہزار کا لون لے رہے تھے اب انہی اپلیکیشن سے وہ لوگ ایک لاکھ کا لون لیں گے پھر پانچ لاکھ کا پھر دس لاکھ کا تو اس سے ان کمپنیز کا فیچر تو بہت سیکیور ہے جو آپ کو یہ لون بیچ بیچ کر پیسے کمارے ہیں لیکن آپ لوگ اپنی زندگی برباد کر جائیں گے تو بھائی آپ کا بھائی صرف آپ کو پرابلم بتا کے نہیں جائے گا بلکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا سولوشن بھی دینے والا ہوں سب سے پہلے تو بھائی پیرنٹس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپیشلی اس ینگ جنریشن کو بچاؤ ان کے اوپر بھائی نظر رکھو ان کے ضروریات کا خیال رکھو مین چیز تو یہ ہے اور یہ کہیں آسی اپلیکیشنز میں پھر سے تو نہیں ہوئے انہوں نے اگر نئے جوتے لے لیے ہیں نئے کپڑے لے لیے ہیں نئے موبائل لے لیے ہیں کہاں سے لے لیے ہیں پوچھ تو لو سیونگ کر کے لیا ہے یا کچھ کرے ٹھیک ہے یار چلو اٹلیس انہوں نے سیونگز کا کونسپٹ انہوں نے سیکھ لیا سیونگ کر کے کوئی چیز لے لی تھوڑا سا آپ لوگ بھی انہیں اجازت دیں سپورٹ کریں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بھائی انہوں نے یہ چیز لی تو لی کیسے لیکن اس کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچیں سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی اٹریکٹیو آفرز ہیں بائی ون گیٹ ون فری اس طرح کی جتنی بھی آفرز آتی ہیں ان سے بچنے کے لئے صرف ایک رول کو یاد رکھو everything is 100% free if you don't buy simple خرید تو ہی نہ توڑے پیسے بچ گئے 100% آف number two follow delayed gratitude یہ instant gratification کے پیچھے مت بھاگو کہ ابھی میں موبائل لے لوں ابھی کپڑے لے لوں ابھی یہ کرلوں ابھی وہ کرلوں long term goal بناو کہ یار میں دس سال کے بعد میں یہ چیز کروں گا میں گھر بناوں گا میں اپنا بزنس start کروں گا کچھ بھی ایک long term goal بناو اور پھر اس کے لئے کام کرو اس کے لئے saving کرو اس کے لئے invest کرو پھر آپ بھٹکو گے نہیں follow delayed gratification کے یار میں بعد میں خوش ہو لوں گا لیکن کوئی بڑی چیز achieve کر کے پھر خوش ہوں گا number two manage your money اور اس کا بہت سیمپل حصول ہے آپ کی آمدن آپ کے خرچوں سے زیادہ ہونے چاہیے سیمپل بہت سیمپل سے چیز ہے آپ کی آمدن پچاس ہزار ہے آپ کے خرچے بھئی فضول کے خرچی جہاں آپ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو چیزیں گنوائی تھوڑا اور دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا آپ اپنے پیسے کہاں کہاں زیادہ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ ان خرچوں کو تو کم کر سکتے ہیں دوسری چیز یہاں پر جس کو آپ کو follow کرنا ہے کہ آپ کو اپنے income sources بڑھانے کے اوپر focus کرنا ہے دیکھیں basic سی چیزیں یاد رکھیں آپ اپنے expenses کو ایک limit تک کم کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں آپ نے کھانا تو ہے اب کھانا جتنے کا بھی کھانا تو آپ نے ہے رہنا تو آیا گھر کا جو بھی خرچوں کو وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو کچھ basic expenses life کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ ختم نہیں کر سکتے تو expenses کو control کرنے کی ایک limit ہے لیکن earning بڑھانے کی کوئی limit نہیں ہے تو focus کریں کہ آپ اپنی income کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اب اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہ next step follow کرنا ہے learn new skills اپنے اوپر کام کریں money management سیکھیں آپ جو بھی field کے اندر کام کر رہے ہیں اس سے related skills acquire کریں جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو قابل بناتے جائیں گے جتنا زیادہ آپ valuable بنیں گے اتنے ہی زیادہ پیسے کمائیں گے یاد رکھیں آپ کی earning directly proportional ہے کتنی value آپ table پہ رکھ رہے ہیں آپ جتنی value table پہ رکھ رہے ہیں اتنے ہی پیسے آپ کو ملیں گے مثال کے طور پر اگر یہ pen 10 روپے کا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 روپے ہی ملیں گے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی بھی بندہ 100 روپے نہیں دے گا ہاں اگر آپ نے اس کی packaging اچھی کر دی آپ نے اس کا انگ ٹینک اچھا کر دیا اس کی writing کسی طرح اچھی کر دی smooth کر دی یعنی کہ اس کے اندر آپ نے value add کر دی تو اب یہ pen 100 کا کیا 1000 کا بھی بھیگ سکتا ہے and last but not the least repeat اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کریں اور دوبارہ سے یہ process repeat کریں اور ایک basic جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے اس کو achieve کرنا ہے کہ آپ کی آمدن آپ کے خرچوں سے زیادہ ہونی چاہیے ہمیشہ جب آپ اس stage پر پہنچ جائیں گے آپ کے پاس پیسہ جڑنا شروع ہو جائے گا اور once آپ کے پاس savings آنا شروع ہو جائیں گی یہ دماغ آپ کو خود بخود idea دے گا کہ اس پیسے کو invest کہاں سے کرنا ہے تاکہ یہ پیسہ اور زیادہ grow ہو جو آپ نے مثال سنی ہے نا پیسہ پیسے کو کھیچتا پائے ہو کوئی مکنہ تیس نہیں ہے گا کہ تو اسی پیسے ہاں جو کرو گا لے دی جیب چھوٹوڑی جیب چاہیے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ اسی طرح ہوتا ہے کیا آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے آپ کا دماغ آپ کو ideas دیتا ہے کہ یہ پیسہ اس کو پڑے وے زنگ مت لگاؤ اس کو کہیں invest کرو تاکہ یہ اور پیسہ کمائے پیسے کو کام پر لگانا اسی چیز کو کہتے ہیں آپ اپنے business میں لگا سکتے ہیں آپ اپنی skills میں لگا سکتے ہیں آپ اپنی productivity کو انکریز کرنے پر لگا سکتے ہیں جس سے آپ کا وہ پڑا ہوا پیسہ بھی کام کرتا ہے اور آپ کو اور پیسے کمائے دیتا ہے اب یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے like شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنی بھی ہماری young generation ہے وہ اس debt trap سے بچ جائے اگر آج ہم اس چیز کو سمجھ گئے تو بچ جائیں گے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں 40 عال دی عمر جاگے رہندے رہو گے میرا انہا کرزہ پیائے